بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں کہ اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش اور عباد لکھیں آمین چلتے ہیں آج کے بلوگ کی طرف اور آج رمضان و مبارک کا پہلا جمعہ تھا اللہ پاک سب کو مبارک کرے اور خیر و برکت والا کرے اور آج آپ سے وہی نارمل روٹین جو رمضان ہے ما شاء اللہ سے توسی کی روٹین شیئر کروں گی کچن میں جائیں گے سہری تیار کریں گے اور ساتھ افتاری کی طرف آئیں گے افتاری آپ کو لکھائیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی یہاں علو چکن کا سالم جو میں بنا رہی اس کے لیے میں پیاز لیسر ندرک آپ کو دکھایا تھا ثابوتی رکھا تھا بڑے بڑے سلائز کر لیئے اسی طرح میں نے پیاز کے اور اس سے تھوڑے آئیل میں ڈال کی کلر سنجھوں میں تک پکاؤں گی یہ دیکھیں سالی علیہ السر ندرک اور بیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب میں اس میں یہ تمارٹر ہالی میں ڈال دوں گی اسی طرح سابوتی ان کو بھی اس کے ساتھ تھوڑا بھونے گی اب دیکھیں آپ تھوڑی درکھ کو یہ اپنے سے تمارٹر چکے ہیں بس رکھے نکالیں گے مسالے کو اور بلینڈ کریں گی یہ ہم نے مسالہ کو نکالا ہے جو پر مسالہ پیچھ رہا ہے یہاں میں نے ایسی وائل میں ڈال دیا ہے آلو اور سکن یہ جو ہم نے اس میں ڈالا تھا اور اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب اس میں ہم نے یہ مسالہ جو نکالا تھا پیچھ کے وائپس اسی میں ڈال دیں گے اس میں اٹ کر دیں گے تو تیسٹ جو ہے نمک مرچ اور ہلڈی تینوں چیزیں میں زیادہ تر نورمل کھانوں میں یہی ڈالتی ہوں نمک مرچ ہلڈی ڈال دی ہے اس کے بعد اسے بھونیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پانی دالیں گے جتنا ہمیں توڑا رکھیں گے اور اس کے پر آفر مہرہ دھنیا اور گرم مسالہ ہمیں اٹ کر دیں گے یہ تیسابہ میں نے ابھی کوئی گرم مسالہ کو ایکسرا مسالہ نہیں ڈالا یہ بہت سمپل ہے اور وہ بچیاں جو کہ مطلب میان شروع کر رہی ہیں اور ان سے مسالہ کچھا رہ جاتا ہے وہ اس ریسی پی سے دنائیں گی تو کبھی بھی مسالہ کچھا نہیں رہے گا کبھی بھی کمپلین نہیں آئے گی آج کل جو وہ سسٹم چل گیا ہے کہ سارے مسالے پکروں اور بلینڈر میں ڈالو پیسو اور کھانا بنا لو اس کی وجہ سے مسالہ نہ کچھا رہ جاتا ہے کیونکہ کبھی پیاز زیادہ ٹائم لیتے ہیں لیسن کو تھوڑا ٹائم ڈفرنٹ شاہی ہوتا ہے اس وجہ سے ہر چیز کا کسی کا کچھاپن ختم ہو جاتا ہے کسی کا نہیں ہوتا تو بس اسی حساب سے ہم بنائیں گے یہ تقریبا ابھی تھوڑی دیل جھونے کے بعد پانی جننے کے بعد رہے گا یہ دیکھیں مسالہ کچھ سے بھون گیا ہے سارا آئل سائٹ پر آلکھا ہے اس کے اوپر اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مسالہ بہت اچھ سے بھون گیا ہے بس اب اس میں ہم پانی ایڈ کر دیں گے اچھا اب آپ کو جتنا شوہ بہر رکھنا ہے اس سے آپ تھوڑا سا پانی زیادہ رکھیں گے اور تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ لو کر دیئے گا فلیم کیونکہ اتنی دیر چکن اور آلو کو گلنے میں لگے گی تقریباً بعد میں پانچ منٹ بھی دن پر رکھیں گے تو اچھے سے گل جائے گا اور پھر ہرا دھنیا اور گرہ مسالہ اٹ کر دیں گے تو ماشاءاللہ یہاں دیکھیں آئل اوپر آ چکا ہے اور آپ کے چکن اور آلو اچھے سے گل چکے ہیں ہم چیک بھی کر لیں گے اور یہ ہمارا شوربے والا مسالن جو ہے وہ ریڈی یہ دیکھیں میں اسے کاٹوں گی نہیں اچھا خاصا نظر آجاتا ہے اور ایسے بھی آلو گلا ہو تو پتہ چل جاتا ہے بس اس پہ ہرا دھنیا ڈالیں گے اور سرف کرتے ہوئے میں اس کے اوپر آخر میں گرہ مسالہ ڈالوں گی اب اسے ڈال کے نہیں رکھوں گی اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ گرہ مسالی کے جیسے سالن تھوڑا سا کالا ہو جاتا ہے اور ڈارک کلر ہو جاتا ہے تو وہ پھر مجھے اچھا نہیں لگتا بلکل جب سرف کروں گی اس وقت گرم کروں گی تو اسے ڈال میں دھنیا تھوڑا ڈال دیتی ہوں اور چاپ کی بھی گرین چری ڈالنا چاہے سابوڑ ڈالنا چاہے تو اس کا بھی فلیور اچھا آتا ہے ادرک کا بھی اچھا آتا ہے ان چیزوں پہ صرف گرہ مسالہ آپ لوگ ہمیشہ آخر میں ڈالیں تو مشیلہ آج فورت سیری کی تیاری ہو رہی ہے اور کچھن میں آنے کے بعد اب تو روٹین بن گئی مزا آ رہا ہے پہلا دوسرے سیری میں زیرا لگتا ہے ڈیفرنٹ مگر اب تو وہ جاتا ہے آدت سی ہو جاتی ہے تو بس صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ جب بچہ سویا وہاں اوپ جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے پھر اسے بھی جاتے رمزان تک انایا کو بھی آدت ہو جائے گی اس چیز کی کہ اس وقت جاگتے ہیں اس وقت سوتے ہیں نیوپون جو ہوتا ہے اسے چاہر مہینے تک کا ہوتا ہے جانا تو اسے کی سمجھ نہیں ہوتی جہاں مرضی لٹا دو تو تھوڑا سا وہ دو دو پیا اور سو گیا آرام کیا اور چینجنگ کا ہوتا ہے پیمپر چینج کا دو یہ کر دو جائسے ہی ماشاءاللہ سے پانچ اور چٹے مہینے میں آتے ہیں پھر تو ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بس یا ان کے پاس ان کی مممہ ہو یا بابا ہو یا کوئی بھر وقت رہے اور کوئی اسے چھوڑ کے اٹھے نہ جائے نہ اور ماشاءاللہ اس کے بعد کروڑ چینج کرنا جیسے اس نے انایا نے ایک دم سے کروڑ لینا شروع کر دی ہے بیٹھنا شروع ہو گئی ہے میں نے لاس ویڈیو شیئر کی تھی ابھی جو رمضان کی بچوں نے ریپرکرشن دکھے لکھائی تھی اس میں ماشاءاللہ بیٹھی بھی میں نے دکھایا تھا آپ لوگ کو یہی چھوٹی چیزوں میں چینج آتا ہے اس میں کافی چینج آ رہا ہے اور الحمدللہ اس کے ساتھ مجھے بھی اپنی روٹین کو کافی چینج کرنا پڑتا ہے مگر رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو اس کے کوئی بھی روٹین آپ کی ساتھ نہیں ہوگی جب تک آپ رمضان کی روٹین کے ساتھ سے نہیں جلو گے تو رمضان میں ایسا ہی ہے آپ کو سہری بنانی بنانی ہے افتاری کی تیاری کرنی ہے الحمدللہ بچے بھی ارجس کر لیتے ہیں جس طرح ہم بڑے ہو جاتے ہیں اس طرح بچے بھی ساتھ ہو جاتے ہیں بے کا خیر الخلق کل لے میں کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا موتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے PLK سو وایس میں نزیل ہی ہے اینی ہے یہ ہ lowered تو آپ نے اپنی کی کوئی ہے اب 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 پڑی اپنی کی وملہت ہیں حالتی Spark Ly ہوں آپ کو چوچو آی 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 ان . ایسا ہمیں اس نے انیہا ہیجوارا یہ انیہا اس کا راہی ہے انیہاں راہی ہے انیہاں اس بھی بیدی بیدی ماشاء آپ اس کی طرح کی وارے ہم نے اس کا چکن کا سال بید آپ کے ساتھ شیئر بھی کیتی ریسپی ساتھ بنائیں تو اسے اگ وگرہ اور یہ سب چیزیں تاکہ بچے آرام سے کھا لیں جس کے جو کھانا ہو اور انایہ سے بھی آپ لوگوں نے ملی آیا سب مجھے کہتے ہیں انایہ کو دکھایا کریں تو سمتیم ایسا ہوتا ہے اگر اب یہ ہے کہ اٹھکی ہی تھی تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو دکھا دوں سر انایہ کو بھی اور بس اب سیری کا ٹائم ہوا جاتا ہے ہم لوگ سیری کریں گے انشاءاللہ آپ سے ملیں گے پھر مولا یا صلی و صلیم دائے ماندھا پسٹری جو میں نے پہلے شیئر کی ہے بنا کے ریسپی جس کی تو ایک پیکٹ میرا رہ گیا ہے کل میں نے بنایی بچوں کو بہت اچھی رگی بیسی بہت پسند آتی ہے تو میں نے کہا میں اور بنا دوں اسی کی تیاری کہہ رہی تھی بس افتاری کا ٹائم ہوتا ہے یہی کام شروع ہو جاتے ہیں چکن کو مکس کرنا ہے مجھے بس یہ پہلے بن ڈان ہے ہماری فائنلی یہ ڈان ہو گیا بس اسے ٹھنڈا کر کے پیکٹ میں بنا کے در سے رگ دیں گے اس کی ریسپی میں آلڈری شیئر کر چکی ہوں اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آپ جا کے دیکھ لیے گا میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی اور اس میں میں اور بھی چیزوں کی ریسپی شیئر کر چکی ہوں یہ بچوں کے لیے جیسے روزہ کھولنا ہے تو سب بہت اچھا لگتا ہے جو میں نے چکن بنا کے آپ کو دکھائی یہ ابھی پہلے بھی میں بتا چکی ہوں اس کی میں سینڈوچ بچوں کے لیے بنا دیتی ہوتی ہوں تو وہ بہت اچھے لگتے ہیں آپ برےڈ میں بنا لیں اگر پائی یا فرائن کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح ہلکا سا بس اس پر بٹر یا جو بھی آپ کھاتے اوپر لگا لیں اس کے ہلکا سا بیٹ پہ توسٹ کر دیں اس کے انتر فلنگ کر کے میں بھی وہی کروں گی جو کہ میرے احمد کو پسند ہے بہت زیادہ ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ خوش ہو کے کھاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے میں نے کہا چلو میں نے بنائی یہ تو باہر ہی رکھی ہے میرا سال سے سب مائن اسی طرح کرتی ہیں آپ میں سے کون کون پکر مند ہوتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور کیا کیا آپ کی افتاری میں بناتا ہے یہ بھی شیئر کیا کریں ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کچھ آئیڈیا ملے سانسل بتایا کریں کہ ہم بھی یہ بناتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آئیڈیا مجھے ملے آپ لوگ بلکل میرے مجھے آکے کمنٹ کر کے بھاگ جاتی ہیں جلدی سے مجھے آئیڈیا بھی دیا کریں اسے میں انتظار کرتی ہوں آپ کے سارے کمنٹ پڑھتی ہوں اور تقریباً الحمدللہ سب کو ریپلائے دیتی ہوں تو مجھے انتظار رہتا ہے آپ کے کمنٹ کا ایسے خاموشی سے نہ نکل جائے کرو کمنٹ کر کے مجھے بتایا ضرور کرو اور آئیڈیا بھی دیا کرو کہ اس دفعہ کس ویڈیو پہ ہمیں اور کام کرنا چاہیے مزا ہے آپ لوگ ساتھ تو ساری رونکے ہیں میرے چینل کی اگر آپ چلے جائیں گے اس طرح خاموشی سے مزا کہاں آئے گا اور آکے سسکرائب ضرور کریں اور یہ میں نے اس طرح سے پھل کر دیا میں اس کو ہلکا سا پھیلا دوں گی بلکل اسی طرح جس طرح ہم لوگ سینڈوچز وغیرہ بناتے ہوتا گیا ہے تھوڑا سا فلیور تھوڑا سا نیا آئیڈیا سے چیز ہو جاتی ہے تو وہ اچھی بھی لگتی ہے کھانے میں اور دھوڑا سا اچھا کھانے کو مل جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے دعا نکل جاتی ہے دل سے تو یہ ہی کوشش کرتی ہوں میں بھی بچوں کو خوش کرتی رہا ہوں اور آپ لوگ کو بھی خوش کرتی رہا ہوں نہیں نہیں ریسپیز دیکھیں آئیڈیاز دیکھیں یہ چکن ہے جسے میں نے میلینیٹ کر کے خوش میں رکھا ہوا تھا اس میں میں نے کالی میش نمک اور اسٹرا سوس ڈالی ہے اسے لگا کے خوش میں رکھ دیں تو افتاری میں ایک پورا میل اگر بچوں کو دینا ہے تو یہ سوف بہت اچھی لگتی ہے آپ گرل کر لیں پین میں بنا لیں اس کے ساتھ میں بھی تھوڑا سا فرینچ پرائز بناوں گی میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ بہت دفعہ آپ میری ریسپیز میں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور یہ چکن ہے آپ اسے کسی بھی شیپ میں کٹ سکتے ہیں لینڈ پرائز کٹنے اصل میں یہ فریز ہوئی اس کی صرف برگیاں نکالیں آپ نے اور برگیاں نکال کے روکھا چکن آپ نے لے لیں اسے اور آرام سے اس کے مسالہ لگائیں تھوڑا سا اسے بٹر ساتھ لگا دیئے گا آپ کو پیسیس نظر بھی آ رہے ہوں گے بٹر کے اس وقت ہم صرف گرل کریں گے سے یہ ریڈ ہو جائے گی یہ میں اس پہ گرل پہ لگا رہی ہوں اور یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ مطلب روکھا والا گوش نہیں ہے جو بریٹس پیس ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہ لیک پہ سے علیدہ کیا ہوا جو گوش ہے وہ ہے اور اس کی اس طرح کی چیز زیادہ مزے کی بنتی ہے نسبتاً وہ روکھے گوش کی تو جب کبھی اس طرح کو بنانا ہو شاشلیک میں تو وہ چل جاتا ہے مگر اس طرح کھانی ہو آپ لوگ کو گریل چکن تو اس کی بنائیں بہت مزدار بنے گی مولا یا سلی و سلیم دائمًا آبادًا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہیمی کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا متبر ایسا کہ ان کا حکم اور آپ لوگ کے روزے وغیرہ کیسے چل ہوئے ہیں یہاں پہ بھی خاصی پوچھا تھا مجھ سے کسی نے کہ کمیچر یہاں تھا تو یہاں بھی تقریباً بہت زیادہ گرمی ہے 44-42 بھر کے اندر ہو رہا ہے میں دکھا بھی رہی تھی ویڈیوز میں چوکلیٹ میلٹ ہو رہی ہے یہ حالت ہوئی بھی یہاں پر بھی تو بلکل ویڈرز ہوئے بہت گرمی کا ہے مگر سمٹائم اچھا بھی ہو جاتا ہے اللہ پاک بس طرح ہی تقریباً گرمی ہے اللہ پاک کریں ضرور پر جہاں رہنے والے ہیں ہم لوگ آسانی کریں روزے رکھنے والوں کے لئے بھی ساتھ افتاری کے ٹائم پر تھوڑا سا بادام الائسی کا شربت ہو گیا میں نے اس کی بھی ریسپی شیئر کیوئے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں وہ سہری میں بھی بہت اچھا ہے اگر آپ تھوڑا سا لے لیں تو آپ کو دن بر پیاس نہیں لگے کیونکہ سبز الائسیاں ڈلتی ہیں پیاس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے کچھ لوگ نہیں کھانا چاہتے چبانا نہیں چاہتے بچے نہیں کھائیں گے تو ان کو اس طرح آپ نے اس کا شربت بنا دیا ایک چھم میں صرف ڈال دیں ایک گلاس میں اور وہ بچوں کو لا دے تو انشاءاللہ روزے میں آپ کو پورا دن محسوس نہیں ہوگا چاہتے ہیں قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا وہی تو دین و دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی یہاں میں بنا رہی ہوں رائسکوکر کے اندر ہی یخنی چاول یخنی چاول بنانے کے لیے پیاس میں نے تھوڑی فرائی کیوی ڈال لی اس میں زیرہ ڈالوں لی اور میں نے یخنی نکالی بھی یہ یخنی میں نے نکالی بھی ہے آپ چاہے تو اسی کیوب بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس طرح رائس وغیرہ کے اندر آپ کیوب بھی اس کر سکتے ہیں اور یہ میں نے بنائی بھی ہے تو میں اسی کو ڈال کی یخنی چاول ساتھ بنا لیتی ہوں کیونکہ گریل چکن ہوگا تو ساتھ پشنا کچھ ایسا ہونا چاہیے وائٹ ساوس ہو جائے گی بچے نہیں کھاتے مگر ہم لوگ رائس کے ساتھ تھوڑی چکن لے لیں گے اور پہلے میں ہی تھوڑی چیز میں ڈال کی نمک ڈال دوں گی کیونکہ یخنی میں نمک کم ہوتا ہے چاولوں کے حساب سے باقی چیزیں یخنی میں تھی بس میں نے زیرہ ڈالا ہے تھوڑا اور ایک ڈالچینی کا ٹکڑا ایک تیز پاتھ ایک دو الائچیا ڈالی ہے اس طرح ڈال کے مسالہ بھونتے یخنی میں لیسا ندرک سب چیزیں ہیں چاول ڈال دوں گی اس کو ڈال دوں گی اور اس کے مطابق اس کو دم پے رکھ دیں گے یہ رائز تیار ہو جائیں گے یہاں فرنس پیس فرائی کرنے رکھتی ہیں ساتھی تھوڑے سی سموسے بچوں کے لیے فرائی کروں گی جو رات پہلے پناہ کے پیک کیے تھے رسی بھی شک کیوئے جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میں نے نکال لیے تقریباً تھوڑی در پہلے نکال لیں پندرہ منٹ پہلے نکال لیں اور پھر آپ فرائی کر لیں یہاں میں سموسے فرائی کریں تو سموسا چاٹ بنا رہی تھی سموسا چاٹ میں میں جھو لوں گی وہ اس میں لیے ہیں دو میں نے سموسے آلو کے فرائی کر لیں اور ساتھی میں نے اس کے ساتھ چھولے تھوڑے ڈال لیں اور آلو لے لیا ہے اور ساری چیزیں وہیں آئیں گی تقریباً پیاس چمارٹر ہرہ دھنیا ہری ملچے جس طرح ہماری چاٹ میں جاتی ہیں اور ہری چٹنی یہ سب ہم اٹ کریں گے چاپ کیا ہوا کٹ لیں باریک کٹ لیں زیادہ اچھا لگتا ہے ہری ملچے وغیرہ بھی اس سے اچھی لگتا ہے پیاس گیا سکوپ سارا آ جائے گا سموسے میں میں سوچوں کے آخر میں رکھوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ دھیں ڈالتے ہی ان سب چیزوں کا پھر سموسوں وغیرہ سوفٹ ہو جاتے ہیں وہ پھر اچھے نہیں لگتے ہیں دھیں لے لیتے ہیں دھیں لے لیتے ہیں تو اسی میں ہم ڈال لیں گے ہری چٹنی دھیں جس طرح ہم بناتے ہیں یہ ساری چیزوں کو میکس کر لیں گے انگلی کا پلب ڈالیں گے سموسے ہم نے لینا ہے ان کو تھوڑا توڑنا ہے اس میں ڈال دینا اس طرح کر اور اس کے اوپر سے بھی باقی چیزیں اس میں آٹھ کے مینل میں ہمارے چارٹ پر ایسی نہیں تھی تو ہمیں سوکے سلو سموسا چارٹ بنا لیتے ہیں سموسے پرائی کر رہی تھی ساتھ ایسی چیز ہو جاتی بچے تو سوش ہو جاتے ہیں بچوں نے کھانی ہو نہ کھانی ہو ہم لوگ کو چارڈک سکتے ہیں ہم نے کہا چلی میں اس میں ڈال دیں گے انڈی کی چٹنی ہری چٹنی اور ڈال دیں گے ٹیسٹ کی ساپ سے ہے جو چیزیں ڈال نہیں آپ اور ڈال سکتے ہیں آرام سے مولایا صلی اللہ ماشاءاللہ ہمارا افتاری کا دسترخان سچ چکا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آج جو میں نے چکن آپ کو بتائی تھی میں نے وہی بنای ہے ساتھ وائٹ سوس ہے اور ساتھ میں میں نے بار بیک سوس جو بنائی ہے اس دن میں نے شاشلی کے ساتھ دکھائی تھی یہ وہی سوس ہے جو ایکسٹراتی فریزر میں رکھ دی تھی آج میں نے اسی یوز کر لیا ہے جہرے چیزیں بنتی ہیں ساتھ میں سموسے فرائی ہوئے تھے دھو جلے بھی رکھا ہوا تھا وہ نکال لیا بچوں کے لئے سموسا چاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیے فرنچ پائز بنا دی گرل سینڈوچز بنا دیئے تھے جو بیسٹری پف کا فلنگ کی اس کے ساتھ میں نے اور ساتھ رائز بوائل کی ہیں آپ کے سامنے تڑکا رائز جسے ہم کہتے ہیں تو جناب اس کو ہم اس طرح سرف کریں گے تاکہ یہ کہ کھانے والے کا بھی دل خوش ہو جائے تو میں اکثر اپنے ہزمن کو اپنے بچوں کو اسی طرح سرف کرتے ہوں ہزمن کا دل جیتنا ہو تو بہترین ہے طریقہ آپ لوگ بھی ٹرائے کریں مولایا صلی وسلم دائماً آباداً علا حبیب بیکا خیر الخلق کل لہیم کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا موتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً میں ہمارے خیر 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 درودوں پر سامن پر یہی کہنا خدا کا ہے اولایا علیہ وصلہم hi everyone aaj is day 4 to open the goodie bags and allow me to do let's see what today's good deed is yep ٹھیکا ٹھیکی موسیقی کیونکہ ہمیں گیا ہمیں گیا ہمیں گیا ہمیں گیا شکریہ شکریہ شکریہ